اسلام علیکم فرنڈ ڈی جی وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ امنیسٹی کے حوالے سے ایک بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کن ثبوت کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور کون سے ثبوت اگر آپ ابھی بھی چاہیں تو بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے یعنی کہ جب یہ امنیسٹی اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کون کون سے ثبوت کی ضرورت پڑے گی اور آپ ایزیلی اس امنیسٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنڈ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیف کے آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیئے فرنڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ سب سے پہلے اگر آپ جب یوکے میں آئے تھے تو آپ کے پاس ویزا ہوگا تو وہ ویزا آپ کے پاس ہونا چاہیے چاہے آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا پاسپورٹ ہوئے چاہے پاکستان کا ہو بنگلہ دیش کا ہو انڈیا کا ہو تو فرنڈ آپ کے پاس اگر بورڈنگ پاس بھی ہے تو وہ بھی ایک ثبوت کے طور پر آپ دکھا سکتے ہیں یعنی کہ اس پر ڈیٹ وغیرہ موجود ہوگی تو آپ وہ بھی دکھا سکتے ہیں ایک ثبوت کے طور پر اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹرانزسٹ ویزا پر آئے تھے تو اس کا بھی آپ کے پاس اگر پاسپورٹ ہے یا بورڈنگ پاس ہے تو وہ بھی آپ ثبوت کے طور پر دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فرانس کے بورڈر سے آئے تھے یعنی کہ فیری کے ذریعے سے آئے تھے یا پھر بارڈر کراسنگ کر کے آئے تھے یوکے میں تو اس وقت بھی آپ کے پاس جو ثبوت ہوں گے ڈاکومنٹس ہوں گے یعنی کہ پاسپورٹ یا بورڈنگ پاس ہوگا اس وقت کا تو وہ بھی اگر آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ثبوت کے طور پر دکھا سکتے ہیں اور اس امنیسٹری میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سٹیڈی بغیرہ پر آئے تھے اور بغیر سٹیڈی کیے ہی الیگل ہو گئے یعنی کہ جس ٹیم آپ نے سٹیڈی پر آئے تھے اس ٹیم آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس تھے یعنی کہ پاسپورٹ اور اس کے علاوہ ویزا بغیرہ تھا اس وقت کا اور وہ جب ایکسپائر ہو گیا اور اس کے بعد کیا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ثبوت تو وہ بھی آپ ایک ثبوت کے طور پر دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پولیس آفیسر نے آپ کو پکڑا ہو تیس دن کے اندر یا پھر پنتالیس ڈیس کے اندر آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں کنٹری آف لیف کا انہوں نے آپ کو لیٹر دیا ہو اور وہ بھی آپ کے پاس ہو سیڈیفکیٹ جو انسا لیٹر انہوں نے دیا ہو وہ آپ کے پاس ثبوت کے طور پر ہو تو اس کے ذریعے بھی آپ اس امنیسٹری میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ بھی ثبوت آپ کے لیے بہت کام کا ہے وہ آپ کے پاس ہے تو بھی وہ ایک ثبوت ہے وہ بھی آپ اس امنیسٹری میں ایزیلی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ریجسٹرڈ پارسل وغیرہ آتا ہے کسی کنٹری سے یعنی کہ پاکستان یا انڈیا سے اس کے اوپر ریسنٹلی ڈیٹ وغیرہ موجود ہوتی ہے سا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کوئی پارسل وغیرہ کسی دوسرے کنٹری وغیرہ سے لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنا پاسپورٹ وغیرہ دکھانا ہوتا ہے تو ہی آپ کو وہ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی ڈینٹس وغیرہ کے پاس گئے ہو آپ کا دانت وغیرہ خراب ہوا ہو اس میں پرابلم ہو یا پھر کوئی بخار وغیرہ ہو تو بھی آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہو اس وقت کی تو وہ بھی ایک ثبوت کے طور پر آپ دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ابھی کوئی ثبوت وغیرہ موجود نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے اپنا ثبوت بنوا سکتا ہے یعنی کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت اگر نہیں موجود ہے تو وہ ڈاکٹر کے ذریعے سے کوئی بھی مسئلہ وغیرہ اس کو بتا کر ایک نئی اپوائنٹمنٹ بنا کر ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ ماضی میں اگر آپ نے یوکے میں شادی کی ہو یعنی کہ پیپر میریج وغیرہ کی ہو یا اگر جنورلی شادی کی ہو تو اگر وہ آپ کی ختم ہوگی ہے وہ بھی آپ ثبوت کے ذریعے ایک ڈاکومنٹ وغیرہ جو ان سے آپ کے پاس ہوں گے وہ دکھا سکتے ہیں اور اس امنیسٹی میں اپلائے کار سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے وہ شادی وغیرہ کی ہوگی یا پیپر میریج کی ہوگی پیپر ورک تو ہوگا آپ کے پاس تو وہ ایک ثبوت کے طور پر کافی کام آ سکتا ہے یوکے میں کبھی بھی آپ لیگل رہی ہو یعنی کہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہو جس ٹیم آپ لیگل وغیرہ تھے اور اس کے بعد آپ لیگل ہوگے تو وہ بھی ثبوت آپ کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ وہ بھی چل سکتا ہے ثبوت یعنی کہ لیگل جب تھے اس وقت کا کوئی بھی ثبوت آپ کا چل سکتا ہے اور اس کے علاوہ فرنڈ یوکے میں آنے کے بعد لیگل آپ کسی اور یورپین کنٹری میں چلے گے یعنی کہ جب آپ یوکے میں آئے تھے لیگل ہی طور پر اور اس کے بعد آپ یوکے سے نکل کر کسی اور یورپی کنٹری میں چلے گے تو اب آپ کسی بھی طریقے سے دوبارہ چلے جاتے ہیں یوکے میں اور یہ امنیسٹری اوپن ہو جاتی ہے تو اس وقت کا پاسپورٹ یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو وہ آپ کے کام آ سکتا ہے اس امنیسٹری میں شامل ہونے کے لیے فرنڈ اس میں صاف سیری بات یہ ہے کہ اگر آپ یوکے میں کسی طرح بھی لیگل طریقے سے آئے اور آپ یوکے کو چھوڑ کر کسی اور یورپی کنٹری میں چلے گے اور اب پھر آپ یوکے میں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت کا پاسپورٹ اور کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جو لیگل لیٹھڈ ڈاکومنٹ تھا وہ آپ کے کام بہت آ سکتا ہے اس امنیسٹری میں شامل ہونے کے لیے تو فرنڈ یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں یعنی کہ کچھ ثبوت وغیرہ کے حوالے سے اپ ڈیٹس تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا امنیسٹری کے لیے بہت ہی ضروری تھی تاکہ آپ کے کام آ سکیں جو آپ کے پاس ثبوت وغیرہ ہیں اور اگر کسی کا نئی بھی ثبوت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا ثبوت وغیرہ بنا سکتے ہیں تو فرنڈ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کریں گے یعنی کہ برطانیہ نے ہوتل کرنٹینا لسٹ میں شامل تیس ممالی کی فیرست جاری کر دی ہے برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نئے اقدامات کا مقصد نئے تاغیر پذیر شکل کے وائرس کو برطانیہ پہنچنے سے روکنا ہے بورس جانسن نے آرکان پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ برطانیہ کے شہری اور ریڈ لسٹ میں شامل تیس ممالک سے واپس آنے والے باشندوں کو دس دن تک حکومت سے فرہام کردہ رہائشیوں اور ہوتلوں میں کرنٹینا میں رکھا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پندر گاہوں اور ہوائی اڈوں پر لوگوں سے یہ پوچھنے پر عمل درامت کرے گی کہ وہ کیوں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور اگر انہیں سفر کرنے کی کوئی مقول وجہ نہیں ہے تو انہیں گھر واپس جانے کی ہدایت کریں گے بورس جانسن نے اس بات کا اداوہ کیا ہے کہ انگلینڈ کے قومی لاکڈاؤن کے تحت فلحال تفریم مقاصد کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کے لیے گھر چھوڑنا غیر قانونی ہے جن ممالک سے برطانیہ واپس پر ہوتل میں کرنٹینہ کرنا پڑے گا ان میں انگولا، ارجنٹینہ، بلاویا، برازیل، چلی، فرانس، افریقہ اور دیگر ممالک شامل ہیں فرینڈ، اس کے علاوہ ایک بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے ہونگ کانگ کے شہریوں کے لیے برطانیہ کا خصوصی ویزا اتوار سے شروع ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ برطانیہ کے نئے ویزا روٹ کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً تین لاکھ افراد ہونگ کانگ سے برطانیہ چلے جائیں گے ہونگ کانگ کے بریٹش نیشنل اوورسیز پاس بورڈ ہولڈر اور ان کے فری ڈپارٹمنٹ سمارٹ فون ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے ہونگ کانگ سے تقریباً سات ہزار افراد کو جولائی سے ہی برطانیہ میں عباد ہونے کی اجازت دی گئی ہے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اکتیس جنوری سے بی این او پاسپورٹ کو سفری دستی ویزات کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے اور اسے شناخت یا کسی ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا چین کا کہنا ہے کہ اسے اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے تو فرینڈ یہ تھیں کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھیں تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ